امیش پال ہتیا کان میں آروپی بنائیں گا اتیق احمد پر شکنجہ کستا ہی جا رہا ہے اتیق کا بیٹا اسد اور پتنی شاہستہ پروین ابھی بھی پولس کی گرف سے دور ہیں لیکن اس معاملے میں آئے دن نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں ساتھی اتیق اور کمپنی کی گرگے پر پرشاسن کی کاربائی جاری ہے وہیں سال دو ہزار سولہ میں لائف جوڈے سمباد داتا سید آکیب رضا نے آروپی اتیق احمد کا ایکسکلوسیو انٹرویو لیا تھا جب دو ہزار سولہ میں ہی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ میں اتیق اور اتیق کے گرگوں پر مارپیٹ کا مقدمت درج ہوا تھا اتیق احمد کے اسی مقدمے کے بعد سے ہی اس کے برے دن شروع ہو گئے تھے سنیو اس سمیں اتیق احمد نے لائف ٹوڈے سے خاص بات چیت میں کیا کہا تھا علاوات کے فول پوڈ سیٹ کے پور سانسٹ اور پانچ بار اتیق احمد پر ایک آروپ لگا ہے وہ آروپ لگا ہے کہ وہ ایک نیجی سنسان میں جا کر کے انہوں نے مارپیٹ اور گالی گلوچ کی ہے اور مقدمت درج ہے ابھی وہ خود ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ آروپ کتنے صحیح ہیں بلکل بے بنیاد ہے وہ لڑکے کو ٹرمنیٹ کر دیا تھا وہاں کے لوگوں نے تو لہٰذا یہ صحیح ہے کہ میں گیا تھا اور وی سی نہیں تھے میں ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا باہر لڑکے اتیجت ہوئے کہ ٹرمنیٹ گلت ہوا ہے انہوں نے کچھ مارپیٹ کی وہ فوٹیج الگ ہے میرے جانے کا الگ ہے میرے ساتھ کے لوگوں نے یا میں نے کہیں کوئی مارپیٹ نہیں کی اور مارپیٹ کا کوئی معاملہ بھی نہیں وی سی مل جاتے اس کا کام ہو جاتا اچھا پھر مجھے تھوڑا حیرت ہوئی کہ نکل میں ٹرمنیٹ کر دیا آپ نے نہیں وہ لڑکا ٹرمنیٹ ہوا تو فائنل یر کے لڑکا اس کا اتنا برباد ہو رہا تھا تیس سال اس کی ماں نے کہا کوئی رہا مات بھندیا کر لیں ہم نے اس کو بلوایا سمجھایا ہم نے کہا کہ اچھا رہنے تو ہم بات کریں گے کل میں گیا تھا نہیں نہیں تو میں نے کہا لاؤ بات کر لیں کولیج پرشاہسن کا کہنا ہے کہ آپ کے ہی کچھ لوگوں نے وہاں پر ٹیچروں کو مارا ہے اور غالی گلوج دیا ہے کولیج پرشاہسن دراصل ان لڑکوں کو جوڑ رہا ہے ہمارے ہم سے کہ ہم نے مدلہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بیٹھ کے پیٹوا دیا مین مقصد یہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے انہوں نے بیٹھ کے اور ان کے لوگوں نے پیٹ دیا وہ لڑکوں کو کہہ رہے ہیں آپ دیکھو کہ فوڈیج میں تو لڑکے 22 تیس سال کے دیکھ رہے ہیں اور وہ وہیں کی سٹوڈنٹ ہے تو کچھ اس کے ساتھ لڑکے کٹھے ہو گئے کس آپ گلہ ٹرم نیٹ کیا وہ اپنے مارپیٹ کیے تو وہ ہم سے جوڑ رہے ہیں اس کو اب آپ کو ٹکٹ ملا ہے کانپور سیٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا پھتانے کوشش کی جاری ہے یا پھر آپ کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے شہوی جنتہ بناتی ہے الیکشن آیوگ پرمیشن دیتا ہے نیالے ہم لوگ کو روکتا نہیں ہے سمیدھان ایلاو کرتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی سنستائی نہیں ہے جس دن نیالے ہم کو روک دے گا ہم چناؤں نہیں لڑ سکتے کوئی ہم کو ٹکٹ نہیں دے سکتا سمیدھان ایلاو کرتا ہے الیکشن آیوگ پرمیشن دیتا ہے وہاں سارے پیپر دیکھل کرتے ہیں اس کے بعد بھی سوال اٹھتے رہتے ہیں جنتہ بار بار چھنتی ہے پانچ دفعی بدھاک چناؤ گیا ہمیں سنست چناؤ گیا تو یہ سب تو میری عادت بھی پڑ گئی ہے جیلتے جیلتے سرکار کی طرف سے آپ کے پاس کوئی فون یا کوئی نردیش آیا جب یہ تمام چینلوں پر ہو نیوز پیپر ہوئے ہیں یہ آ گیا سامنے تو کچھ سرکار طرف سے آپ پاس کوئی فون نہیں کوئی میسج نہیں اور یہ میسج یا فون کے لائق مددہ بھی نہیں ہے سرکار میں یا بے سرکار میں سب جانتے ہیں کہ میڈیا کس طریقے سے کلپ کر کے خبر کو توڑ مروڑ کے چلاتے ہیں اور ہم لوگ کے نام پہ توڑ چلا جاتا ہے لہے سرکار ہیں بیٹھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ میڈیا کیا کرتی ہے میڈیا کو دیکھ کے تپریسان ہو جائیں اسے لوگ کوئی نہیں ہیں یہ پورا آروب بے بنیاد ہے کچھ نہیں کیا بتا دیا میں نے آپ کلپ دیکھ لو آپ خود سمجھدار ہو وہ مار پیٹ والی الگ ہے اور میرا جانا الگ ہے جانا تو مسرکار کر رہا ہوں جانا کہوں سے غلط ہے ایک جائز کام سے گیا تھا کوئی مطلب نہیں ہے تو بالکل یہ تھے سانسا جی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آروب لگے ہیں یہ دو بنیاد ہیں یہ کیول وہاں پر کلپتی سے ملنے گئے تھے اور جو بھی ہاتھا پائی جو ویجول میں دکھائے جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں ویڈیو جنرلیس پنگا جوبتہ کے ساتھ سیدہ کے برزا لائف ٹو ڈے الہباد